اسلام علیکم میرے عزیزو آپ کا اپنے مجزبانہ سمجھلال میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو خوش آمدین کہتا ہوں میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے چودہ اگست کی تقریر میں عمران خان نے اپنی قوم اس پی ڈی ایم اور اس کے جو پیچھے تاپ نے بیٹھی ہیں میرے گا صاف صاف کہہ دیا ہے کہ آپ جو چاہے کر لیں آپ مجھے کبھی نااہل قرار نہیں دے سکتے کیونکہ پاکستانی قوم کو جو سیاسی شعور اس وقت آیا ہوا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا شعور نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے تاکہ وہ آئندہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکے اور اس لیے یہ امریکہ ہماری اس ایمپورٹڈ حکومت کو پوش کر رہا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو کہہ رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ عمران خان کو نااہل قرار دیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ جو ایمپورٹڈ حکومت اب زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے یہ جو جناب شعبہ شریف انہوں نے اپنی ذکرین میں مجھے ہسی بھی ہاتی ہے اور اس پر ترس بھی آتا ہے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو ٹینس بیٹوین امریکہ اور چینہ کے درمیان پیدا ہو چکی ہے میں اس میں میڈییشن کا رول پلے کر سکتا ہوں اس شخص کو یہ پوچھے اس کی اوقات کیا ہے یہ آج وزارت عزمز اترے اور یہ جیل میں جائے گا اور یہ امریکہ سوپر پاور اور چائنہ کا آپس میں صلاح کرانے کی پیشش کر رہا ہے اور اس کو ہماری پاکستانی قوم بہت جلد سمجھا اور پھر امریکہ کبھی یہ پتا ہے کہ یہ امپورٹر حکومت اب زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے اور ان کی کوشش آئے امریکہ کے ان کے جتنے بھی مقاصلہ جتنی جلدی ہو سکے اس جو ڈاکو لٹی حکومت سے وہ کروانے ہیں لیکن ایسا آپ کبھی ہو لے والا نہیں ہے میرے عزیزوں میرے احمد روس کے صدر نے اپنی اپنی سپیچ میں فرمایا ہے کہ اگر عمران خان حکومت میں دوبارہ آیا وہ نے کہا کہ میں اس کا فین ہوں اس سے اچھا لیڈر میں نے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں دیکھا اور عمران خان جب انشاءاللہ آئے گا لازمی یہ حکومت میں آیا ہے تو میں اس کو ساری سہولیات جتنی بھی ہیں پیٹرل ڈیزل اسی طرح جو میرے اس سے پہلے کانٹیکٹ ہوا اسی کانٹیکٹ پر میں اس کو پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرل سپائی کرنے کا عظم رکھتا ہوں اور اگر عمران خان کو فوجی طاقت کی بھی ضرورت پڑی تو وہ بھی میں اس کو پروائیڈ کریں گا تو میرے عزیزوں میرے حد کو اصل یہ جو ان کو افراد تفریم پڑی دی ہے نا اور اب ان کی کوشش ہے کہ جناب عمران خان کو ناہل کر کے وہ جو بیمار شیف لندل میں بیٹھے ہیں اس کو لائے جائے یہ ایک خواب سوہنا خواب دیکھ رہے ہیں کیا ہماری پاکستانی قوم اس کو واپس آنے دے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے عزیزوں میرے حد اگر ایسا ممکن ہوا کیونکہ ساری دنیا کی ساری طاقتوں کی یہی کوشش ہے کہ عمران خان کو ناہل قرار دیا جائے اور اس کرپٹ وزیراعظم یہ شہباز شیف یہ بیمار شیف کو دوبارہ پاکستان پر مسلط کیا جائے تو میرے عزیزوں میرے حمد علم امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لئے بلکل تیار کھڑے ہوں گے اگر یہ واکستان کسی طریقے سے اس نے آنے کی کوشش کی تو آپ چانتے ہیں کہ آپ نے اس بیمار شیف کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اجاز چاہتا ہوں عمران خان زندہ باد پاکستان پاہند اللہ